کیوں کہ دنیا کو پتا چلے کہ آپ میرے ساتھ ہو ہم بھی یہ دلود یہ آلہ یہ دامود یہ آلم لگا کے پائدر لگا کے بتاتے ہیں ہزائد ہم تیرے ساتھ آئے ہم یدین کے ساتھ نہیں آئے ہزائی تانچہ بھر بھرے بے شکر میں نے ملکے ملکے ہائے داری دنیا ہم سے خفا کیوں ہے پریشان کیوں ہے یہ کیا ہے کہ ماتم نہ کرو حرام ہے ارے یہی شیعہ تو تھے جنہوں نے امام حسین کو مارا تھا آج وہی ماتم کر رہے ہیں ارے ہم نے مارا یا ہمارے بڑوں نے مارا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں اگر ہمارے بڑوں نے مارا ہے تو چھٹوں کے بازار کے چوک میں آم ملکے ہم بھی ان پر لانت کرتے ہیں اور تم بھی ان پر لانت کرو سبیل ہے سبیل ہے سبیل حسین حسین گناب آ گیا تو یہ پانی بھی حرام ہو گیا ارے شرم کر اگر حسین کا نام پانی پہ آ جائے تو پانی حرام ہے آئے تجھ پہ لخ لانت ہو ملا آئے میری طرف دیکھو لخ لانت ہو تجھ پہ کہ پانی پہ نام آ جائے حسین کا تو پانی حرام ہے وہ جو زمزم کا پانی بھر گیا تو آئے تو یہ پانی حرام ہے توجہ فرمارے ہیں میری طرف متوجہ ہو تمام مقاطب فکر سے گزارش آئے کہ ملو کے کہنے پر نہ لگنا خدا نے تمہیں عاقل دیا ہے مجھے یاد ہے میں نے جملہ تاریخی کہا تھا اسی بازار میں ایک سال پہلے کیا کہا گیا مسلمان کہتے ہیں شیعوں کے ساتھ دوستی نہ کرو اٹھنا بیٹھنا نہ کرو یہ کافر ہے کیوں کافر ہے کہ اس لیے کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے یہ ام المومنین کے غصناخ ہے ارے آؤ ہم اگر ام المومنین کے غصناخ ہوتے تو آج اس بھرے بازار میں میں اعلان کر رہا ہوں ہم عائشہ صدیقہ کے قاتل پہ لانت ہم بھی کرتے ہیں اور تم بھی کرو ایک جملہ ایک جملہ اور اور میں جس جملے کے لیے آپ کو جملہ یاد دلایا ہے جملہ کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا شمسی کی زبان سے جو نکلا ہوا جملہ ہے ایدر کرار کی دروالے سے پھیک وہ ہے کہ پھر واپس نہیں آتا میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں دنیا والوں تم ہمیں کہتے ہونا ہم ام المومنین کو نہیں باتے آؤ ہم ام المومنین کے قاتل پہ لانت کر کے ہم بتا رہے ہیں کہ ہم ام المومنین کو مانتے ہیں ہم ام المومنین کا احترام کرتے ہیں ام المومنین ہماری ماں ہے میں کہتا ہوں ہم ام المومنین توجہ میری طرف نہیں جائیے میرے دوستو اگر اس ٹائم سے لے کر آئندہ سال تک اس ٹائم سے لے کر آئندہ سال تک پائٹ کے مجھے داد دیتے رہے وہاں کرتے رہے ہاتھ بلند کرتے رہے نعرے لگانے رہے داد کم ہے ممداز کان چملہ میرا بڑا ہے اسے پہل بڑا چملہ ہے اور عالم اسلام کو زہنوکوں میں جھجھوڑ رہا ہوں پوچھئے گا اپنے مولویوں سے کہ شمسی کہے گا گیا تھا اس کی حقیقت کیا ہے توجہ کی دیا گا ہم عمبل مہنین عائشہ صدیقہ کے نوکر ہے ہم مانتے ہیں ہم عائشہ صدیقہ کو مانتے ہیں مگر تم محمد کی بیٹی کو نہیں مانتے ہیں نہیں 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 جملا بھی آیا ہے نہیں آپ نے توجہ نہیں کیا ہے توجہ میری طرح بھی رہنی چاہیے ہاں اگر آپ مانتے ہیں تو آؤ اسی چوک میں اسی پادار میں اسی مجمع میں اسی ممبر کے سامنے آج دس محرم کو اعلان کر رہے ہیں ہم عائشہ صدیقہ کے قاتل پہ لانت کرتے ہیں تم فاطمہ کے قاتلوں پہ لانت کرو توجہ فرمانے ہیں دنیا کو معلومی نہیں ہے ہم نے حسین کو مانا ہے چاہ چاہے پڑکا ہے چریا نہ آئیوں دیوانا مستانا نہ آئیوں دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں ہر لبے سے ہمیں یہ پیزام دیے جاتے ہیں عجیب شیعہ ہے حسین کو مانتے ہیں کون حسین جس کو پتا تھا کہ میں کربلا میں جا رہا ہوں کربلا میں شہید ہو جاؤں گا جب حسین کو پتا تھا کربلا میں جا رہا ہوں شہید ہو جاؤں گا تو پھر کہے کیوں توجہ کیجئے گا پھر کہے کیوں یہ تو خودکشی ہو گئی جب پتا تھا کہ آگے شہادہ تھے تو پھر کہے کیوں اب میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ابراہیم کہہ رہے ہیں اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے توجہ کی جئے گا میں نے خواب دیکھا ہے تجھے زبان کر رہا ہوں اللہ کی رہا میں آہ ٹھیک ہے بابا جو آپ کا حکم ہے آپ کو عمر ملا ہے وہ مداز آئیے اب جناب ابراہیم لے کے چل پڑے ہیں اسماعیل کو آؤ پوچھو تو سہی اسماعیل سے کہ اسماعیل کہاں جا رہے ہو اسماعیل کہے گا مرنے جا رہا ہو آرے جب اسماعیل کو اور ابراہیم کو خبر آئے کہ جائے گے تو مر جائے گے تو پھر کہے کیوں توجہ میں ایترف رہنی چاہیے میرے دوستو آپ دنیا کہتی ہے ہاں حسین پہ فتوہ لگانے سے پہلے ابراہیم اور اسماعیل پہ فتوہ لگا ابراہیم اور اسماعیل پہ فتوہ لگا ادھر سے چل رہے ہیں ماں کو کام لے کے جا رہے ہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں دوست کے پاس لے کے جا رہے ہیں اب جب قروانی ہوتی ہے نا اور قروانی کی یادیں ہوتی ہیں نا پھر شیطان کو بڑا ازتراب ہوتا ہے شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس ملعون کو بڑی تکلیف ہوئی بھاگا بھاگا پہلے کس کے پاس گیا ابراہیم کے پاس ارے ابراہیم بڑے ہو گئے ہو دماغ شاید کام صحیح نہیں کر رہا ارے جوان بیٹے پہ چھوڑی جلا دو گے خواب پہ اعتبار کر رہے ہو ابراہیم نے کہا خواش get out لانہ ختل پر شیطان ملعون شیطان کہتا ہے ابراہیم تُو نے مجھے کہتے پہچان لیا کہ میں شیطان ہوں ابراہیم نے کہا جو نبی کے دماغ پہ فتوے لگائے وہی شیطان ہوتا ہے توجہ کی تھی ہے کہ میرے دوستو پڑی مہربانی آخری بددک متوجہ کا طالب ہو میرے دوستو اشاد رکھو اب جب دیکھا کہ ابراہیم نے بھی پہچان لیا ہے بھاگا حاجرہ کے بعد آرے آتھر بیٹھی ہوئی ہو دہر نکلو بیٹا مر رہا ہے میتان میں لے کے جا رہا ہے کیا قربان جاؤ ایسی بیوی ہونی چاہیے نبی کی دیکھ کر کہتے اللہ اولا بھلا آئے شیطان مادود نکل جا کہتا ہے بیوی تُو نے کیسے پہچان آئے کہ میں شیطان ہوں بیوی نے کہا ارے جو نبی کی بیوی کو دونوں ہاتھ بلند کر گئے ہائے لاری ہائے لاری ہاں توجہ فرمانے ہیں دنیا کہہ رہی ہے ارے ماتم سے کیا ملے گا حسین کو ماتم نہ کیا کرو ازاداری نہ کیا کرو قرآن پڑھ کے بخشونا حسین کو نماز پڑھ کے بخشونا حسین کو تیرے ماتم سے کیا ملے گا حسین کو آؤ شمسی ایک اعلان کر کے جا رہا ہے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اپنے زہنوں کے دریچے کھولو اور اپنی میری پیات کو اپنے زہنوں میں پھٹھاؤ اگر بات اچھی لگے تو حسینی پرچم کے نیچے آکے حسینیت کا اعلان کرو ہاں اگر میرے میرے ماتم سے حسین کو کچھ نہیں ملتا میرے ماتم سے حسین کو کچھ نہیں ملتا تو خبردار آئندہ صفحہ اور مروہ کے ترمیان دورنا نہ دورنا نیسے حاجرہ کو کیا ملے گا حاجرہ کو کیا ملے گا دورنا نہیں وہاں پہ دو رکھت نماز پڑھو کیا کرو دو رکھت نماز پڑھ کے حاجرہ کو بخش اللہ کہے گا نہیں ایسی نماز سیرے پوتھ پہنی شریدوں نہیں چاہیے مجھے ایسی نماز کیوں کہ ایک دن دو دن چار تیر آنے والی دسلیں نماز پڑھے گی تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں پہ کس کی یاد ہوئی تھے میں جہاں نہیں چاہیے ایسی نماز جب میرے عاشق کی قربانی پہ پردہ ڈالے آرے مسلمان ہو جب وہ پردہ ڈال رہی ہے تو تمہاری مسجدیں اور تمہارے عاشقیں کیا چاہتے ہیں آپ سے تاوچھو کیجئے گا تاوچھو کیجئے گا میرے دوستو آپ کیا ہے بات اب نہ کرو قرآن پڑھ کے بخشو قرآن پڑھ کے بخشو جملہ دوں ارے آکل کے اندھے قرآن پڑھ کے اسے بخشا جاتا ہے جمبرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکتا حیلاری حیلاری چاہتے ہیں میری طرف رہنی چاہیے پوری دنیا کو میں سے دے رہے ہیں پیغام دے رہے ہیں ہم آؤ ہم سے سنو حسینیت کیا ہے آؤ ہم سے سنو کے قربانی کیا ہے آؤ ہم پیغام دے رہے ہیں دنیا والوں کو یہ ماتم یہ عالم یہ جلوس یہ عزاداری یہ زلجنہ کیا ہم پہ فتوے یہی لگاتے ہو نا یہ بھبو کے پوجاری ہیں یہ زلجنہ کو پوچھتے ہیں یہ گھوڑے کے پوجاری ہیں ہاں اگر ہم گھوڑے کے پوجاری ہوتے تو جہاں گھوڑا نظر آتا ہم گر جاتے سجدے میں توچھے میری طرف میری چاہیے جہاں کہیں بھی گھوڑا نظر آتا تو ہم کیا کرتے سجدے میں گر جاتے لیکن اس کا مقصد ہے کہ ہم گھوڑے کی پوجا نہیں کرتے ہم گھوڑے کی پوجا بھی نہیں کرتے اور گھوڑے کو سجدہ بھی نہیں کرتے توجہ کیجئے گا میرے دوستو تمام آلہ میں اسلام کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے ہر سال تم گھوڑا نکالتے ہو ہر سال تم زلجنہ بناتے ہو کیا یہ حسین والا زلجنہ ہے آرے میں آپ سے پھوچھتا ہوں تم جو ہر سال قربانی کرتے ہو کیا وہ ابراہیم والا تم گھوڑے ہاں ہاں جب تم ابراہیم والا تم گھوڑے بیدان میں کھڑا کر دوگے میں کربلا والا زلجنہ اگر یہاں کھڑا نہ کر دوں تو سید نہ کہنا توجہ کی دیئے گا میرے دوستو کیا کہا جا رہا ہے دنیا اس میسید کو سنے اس پیغام کو سنے کیا ہم گھوڑے کے پجاری نہیں ہم تو اہل بید کے اتنے ہمدار اتنے سچے پکے مہبائے اتنے تاوتار ہیں دنیا کو بتاتے ہیں زلجنہ کو لے کر آتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں یہ میسید ہم دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ اگر یہ جنور بھی تیری اولاد کا وفادار ہے تو ہم اس کے بھی دعوکر ہے توجہ کیجئے گا دونوں آت بلند کر گئے ہیں ہر سال جو تُو دھنبا لے آتا ہے کیا وہ وہی دھنبا ہے پورے عالمِ اسلام سے سوال کرتا ہوں مجھے بتاؤ پورے قرآن میں الحمد کی علم سے لے کر یا بسم اللہ کی بے سے لے کر ونناس کی زین تک کہیں مجھے دکھاؤ اللہ نے کبھی ریڈھے جی قسم کھائی ہو جے دونبے کی قسم کھائی ہو کہیں نہیں ملے گا کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ دونبے کی قسمیں کھاتا ہے لیکن یاد رکھو جس گھوڑے کو ہم سلام کر رہے ہیں جو حسین کا ذلطلہ بنا رہے ہیں اور جو جو تُو نفرت کی نگاہ سے جس کو دیکھتا ہے اس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اور قسمیں کھا رہا ہے مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دشمن کے سینے میں گریوتے ہیں مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جن نتھدو سے فوانے وارتے ہیں مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اگر چلتے ہیں تو چنگاریاں نکلتے ہیں قسم ہے ان گھوڑوں کی جب چلتے ہیں تو مٹھی کی گھر چھوڑتی آئے تو انواز ملند کر گئے آئے داری تو نیاک روپاہ کام دینا چاہتے ہیں اور ہمیں ہمیں بتاتے ہیں ہمیں سکھاؤ گے آزاداری ہمیں سکھاؤ گے کیا کہتے ہیں آزاداری کرتے ہیں لند کر نیاز پکاتے ہیں سبیل کرتے ہیں نام حسین کا لیتے ہیں کھا خود جاتے ہیں تو اچھا میری طرف بہنی چاہیے نام حسین کا کھا خود جاتے ہیں نام حسین کا شربت خود پھی جاتے ہیں ارے اچھا ہم نام حسین کا لے کے کھاتے ہیں ہم نام حسین لے کے لے کے پھی جاتے ہیں تو جو قربانی اللہ کے نام پہ کرتا ہے گوشت خود کھا جاتا ہے کیا تم جو لنگر پکاتے ہو نیاز کرتے ہو تم جو سمیل لگاتے ہو سائل آکے پیتا ہے اے تو جو قربانی کرتا ہے اللہ آکے کھاتا ہے تو جو کیجئے گا کہ اللہ آکے کھاتا ہے تو اللہ کو کھلا کے دکھا میں حسین کو شربت پلا کے دکھاؤں گا ارے قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے صاف لفظوں میں صاف لفظوں میں دکھا ہوا ہے لَيْنَا لَلَّهَ لْهُمُهَا وَلَا تِمَاوْهَا وَلَا قِيْنَا لَهُتَّ قَوَام بِنْكَمْ یہ قربانی کا گوشت اللہ کہتا ہے تمہارا میرے پاس نہیں پہنچتا آخری بردہ توجہ جاتا ہوں میرے دوستوں جو نہ بولنے کی قسم کھا کے آئے ہو دیکھتا ہوں کون نہیں بولتا آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو قسم کھا کے گھر سے آتے ہیں یہ دربار ہی ایسا ہے یہاں پہ بولے بغیر کوئی چاہتا ہی نہیں ہے بڑی مہربانی بہت شکریہ کیا کہاں میرے پاس تمہارا دوست نہیں پہنچتا